گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ان کو سعودی آثورٹیز نے شور کرایا پرامس کیا ہے کہ وہ تین ارب ڈالر کی جو اماؤنٹ ہے وہ دیں گے پاکستان کے سیف ڈپوزٹ میں جمع کریں گے سیف ڈپوزٹ میں یعنی کہ یہاں سے نکلا نکال نہ سکے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان میں نے پہلے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے سیاستدان ہمیں نیچہ دکھانے کے لیے عوام کو خجل خراب کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے پیسے لے جاتے ہیں یہ ادھارے سو اب آپ امیجن کر لیں کہ یہ جو ملک ہے یہ کس طرح ایک نیشنل سیکیورٹی رسک میں پال کر گیا ہے کہ آپ کی جو ڈیفنس بجٹ ہے آپ نے بارڈ پیسہ لیا ہوا ہے آپ کے نیوکلئر ایسٹس ہیں ان کی پرٹیکشن کرنی ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو امریکہ ہو بھارت ہو وہاں وہاں جو خصاص ادارے ہیں انٹیلیجنس اجنسی ہیں اس کے سربراہ کو اتنی طول نہیں دی جاتی ایک سو تیس فیصد مگائی بڑھ گئی ہے یعنی کہ تین سال میں جو چیز سو روپے کی تھی نا وہ دو سو تیس بڑھ گئی ہے اب اس کی وجہ سن لیں میں وجہ بتا دوں ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو کے اندر بتا رہے عمران خان ساؤڈی عرب سے تین بلین ڈالر کی بھیک مانگ کے لیا جس کی وجہ سے کمرچیما بہت گستے میں وہ کہہ رہے ہمارے منتریوں نے پوری دنیا میں پاکستانیوں کا سر نیچے جھکوا دیا ہے اتنے کرزے لے چکے ہیں کہ ہماری پوری عوام کرزوں کے بھوجھ کے تلے نیچے دب چکی ہے اور پاکستان میں اس سمیہ سے حالاتے کبھی بھی بکمری فیض سکتی ہے اور ہمارے منتریوں کا سمجھ میں نیارہ کس طریقے سے ملکے چلا جائے 24 گھنٹے اپنے انٹرنال پولیٹک میں بزی رہتے ہیں جس کی وجہ سے فورن پولیسی پر ان کا کچھ دھیان نہیں ہے اور اس کے علاوہ ساؤڈی عرب نے شرط رکھی ہے اس پیسے کو آپ نکال نہیں سکتے یہ آپ کے fix deposit کے طریقے سے use ہوگا کھلی اس سے پتا چل جاتا ہے ساؤڈی عرب بھی کتنا وشواج کرتا ہے پاکستان کے اوپر اور دوسرے ویڈیو میں یہ بھی بتایا ہے کس طریقے سے بھارت اپنے انسٹیوشن کی عزت کرتے ہیں وہاں کبھی ایسے مددے کھڑے نہیں ہوتے جس طریقے سے آرمی جنرل کی پوسٹنگ ہو اور عمران خان کا ویواد ہو آرمی کے ساتھ وہاں پر کبھی ہمیں ایسے چیز سنائی نہیں دیتی اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بھارت کتنی اچھی طریقے سے ہم سے انسٹیوشن کو چلاتا ہے اور ساتھے ساتھ مہنگائی کے اوپر بات کرتے کہتے ہیں کہ پاکستان میں 130% مہنگائی بڑھ چکی ہے اور اس کا علاج کچھ دکھائی نہیں دیرہ اور دوستو وہی ہوا جو میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب سعودی عرب گئے ہیں اور گئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر پیسوں کے آئیں اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ان کو سعودی اوٹھارٹیز نے شور کر آیا پرامس کیا ہے کہ وہ تین عرب ڈالر کی جو اماؤنٹ ہے وہ دیں گے پاکستان کے سیف ڈپوزٹ میں جمع کریں گے سیف ڈپوزٹ میں یعنی کہ یہاں سے نکلا نکال نہ سکے اور تقریباً ایک شارعہ 1.2 to 1.5 بلین ورث کا جو آئل سپلائز ہیں وہ ڈیفرڈ پیرمنٹس پہ جو وہ دی جائیں گی اور کیونکہ پرامس کیا امران خان گئے تو تھے وہاں پہ انوائرمنٹ کی باتیں کرنے گئے تھے لیکن راستے میں یہ ڈیل بھی لے کے آگے اور کیونکہ زیادہ بات ہے باتیں تو پیچھے ہو رہی تھی پرانی پاکستان نے بہت پہلے ریکویسٹ کر دی ہوئی تھی کہ ہمیں پیسے چاہیے اور سعودی عرب نے یہ سمجھا کہ یہ جو سپورٹ اگر پاکستان کو نہ دی تو اس وقت جو پاکستان کی جو فائنینشل سیچویشن ہے وہ بہت بہت آپورڈ ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان میں نے پہلے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے سیاستدان ہمیں نیچہ دکھانے کے لیے عوام کو خجل خراب کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے پیسے لے جاتے ہیں یہ ادھارے اور ابھی ہمارا جو فائنینس منسٹر ابھی ہیں انہوں نے عمران خان کی ہدایت میں یہ بتایا جناب کہ وہ جو پچھلی حکومتی نواز شریح کی وہ بھی ایک شارعہ جو کہ تقریباً پاکستانی روپیز بنتا ہے اس کے ایکوالینڈک منی دوزار تیرہ چودہ میں از ایک گرانٹ سعودی عرب سے لے چکی ہے سو اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کی ٹھیک ہے جی ہم بات کرتے ہیں جناب کہ ہمیں جو ہے وہ ہم مسلم دنیا کے چیمپین ہیں اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جو ہمیں ایک ایک ہے کنٹرول تو ہم سے وہ ٹی ایل پی والے نہیں نا اور ہمارے وزیر دہلہ شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر نہ انہوں نے میری بات مانی تو پھر ٹھیک اللہ مالک ہے دیکھا جائے گا یہ تو لیول ہے سیریسنیس کا ٹو رن سٹیٹ سٹیٹ رن کرنے کا ابھی سعودی عرب نے آپ کو پتہ اس سے پہلے بھی تین عرب ڈالر کا ایک دفعہ کہا تھا کہ جی ہم کیش ڈپاؤزٹ کریں گے اور پھر آئل فسیلٹی بھی دی تھی لیکن بعد میں ہمارے حالات سراب ہو گئے انہوں نے دو ڈالر واپس جو تھا وہ واپس لے لیا جو کہ ہم نے سننے میں آیا تھا مجھے اس وقت ہم نے چائنہ سے پھر لے کے کچھ پیسے سعودی عرب کو واپس کیے تھے یہ تو ہمارا لیول ہے کہ عمران خان صاحب کے تین میں ہائز اینڈ لوز اس طرح انسرٹینٹی ہے سعودی عرب کے ساتھ حالانکہ سعودی عرب اس بین ویری کائن ٹو پاکستان فرنکلی سپیکنگ بہت اچھے سے تقریباً چھے عرب ڈالرز زیادہ دوستو ریمیٹنز آتا ہے سو اب آپ امیجن کر لیں کہ یہ جو ملک ہے یہ کس طرح ایک نیشنل سیکیورٹی رسک میں فال کر گیا ہے کہ آپ کی ڈیفنس بجٹ ہے آپ نے بورڑ پیسہ لیا ہوا ہے آپ کے نیوکلئر ایسٹس ہیں ان کی پرٹیکشن کرنی ہے آپ کے ٹاپ لیول کی جو آپ کی ساری کی ساری جو ایکانومی ہے وہ تو باہر کے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ باہر کے لوگ جو مرضی فیصلہ کر لیں دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو امریکہ ہو بھارت ہو وہاں جو خصاص ادارے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی ہیں اس کے سربراہ کو اتنی طول نہیں دی جاتی آ کے کوئی پروگرام دے نا ہمیں اگر آئی ایم ایف کے بوٹ پالش کرنے ہیں اور اشرافیا کے بوٹ پالش کرنے ہیں کسی نے بھی آ کے تو ساری بلو آیا یا نہ آیا ملک صاحب وہی ہو رہا ہے نا دیکھیں نا اب آپ جس طرح میں کوئی پی ٹی اے کے خلاب آت نہیں کر رہا آپ دو در اٹھانا کی ایک سائیڈمنٹ دیکھیں پاکستان میں کتنا ووٹر آیا لوگ مجھے پڑھ رہا تھا کوئی لندن سے آ رہا کوئی امریکہ سے آ رہا ایک نیا پاکستان بنے گا وہ ڈالر پولیٹیکل ایکٹیو ہوئے ہیں لوگ اس کا نتیجہ کیا نکل ہے ایک سو تیس فیصد مگائی بڑھ گئی ہے یعنی کہ تین سال میں جو چیز سو روپے کی تھی نا وہ دو سو تیس سو بڑھ گئی ہے اب اس کی وجہ سن لیں میں بجا بتا دوں ایک ہفتے میں دو دو تین تین بار آپ قیمتیں بڑھانے پہ مجبور ہیں آئی ایم ایف نے آپ کو جکڑ لیا ہے جو فراد ہماری اشرافیہ کے ساتھ ملے کے اسی میں شروع کیا تھا آئی ایف نے وہ اپنے اروج پہ ہے وہ شکنجہ ایسے آئے ایسے ایسے آتے یوں اب ہماری گردن اس کے ہاتھ میں آگئی ہے انہوں نے ہاتھ میں پکڑائی نا بے نظیر نے پیپلز پارٹی نے پکڑائی نواز شریف نے پکڑائی ان سیٹھوں کو اب ایسا 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 اس کے بعد رہی سے اس نے نکالی قادی صاحب کا رائٹ ہے وہ جواب نہ دیں پچیس جولائی سے پہلے دوز آٹھارہ سے پہلے عبران ہاں جتنے پاپولر تھے نو جوان نصر ڈاکٹرز پڑھے لکھے لوگ کہ یہ آئیں گے تو ملک کی بہتری آئے گی دون ہی ایک پاکستان ہوگا کرپشن کا خاتمہ ہوگا لوگوں سے انصاف ہوگا اب پاپولر زیادہ یا دوز آٹھارہ سے پہلے زیادہ تھے پاکستان میں بلکل اماندار ہوگی امانداری سے آپ نے بھو بھینگے پاکستانی میں سمجھتا ہوں وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے مجھے اچھی طرح یادہ دوز آر اٹھارہ میں وہ لوگ لوگوں نے امریکن پاسپورٹ چھوڑے ہیں لوگوں نے برٹش پاسپورٹ چھوڑے ہیں لوگ پاکستان کی محبت میں ہیں میں اس طرف نہیں جا رہا صرف ایک چیز پہ کہ یار ایک نیا پاکستان بنے گا اور یہی جو قاضی صاحب باتیں کر دیں یہ بدلیں گے کیونکہ سمجھتے ہیں امران حاں کی جو پاپلریٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں کیونکہ میں نے ظلفکار علی بھٹو کا بھی تھوڑا دور دیکھا میں سمجھتے ہیں بھٹو کے بعد دوسری دفعہ پاکستان میں پولٹیکل حال چل ہوئی تھی لوگ انوال ہوئے تھے ووٹ ڈالیں گے چندہ لیں گے سب ختم ہوگئے سب ختم ہوگئے کیا آپ سمجھتے ہیں امران حاں نے سوہ تین سال میں قومت کر کے اپنی شہرت کم کی ہے یا بہتر کی ہے دیکھیں اگر آپ کیسے اپنی شہرت آپ بہتر کر سکتے ہیں اگر آپ آپ کے ہینڈ پک وہ شخصیات ہوں جن کے خلاف اخباروں میں اشتیار چھپے ہیں کہ انہوں نے سٹیل میل تباہ کی ہے اور وہ بندے کھڑے ہیں ان کو لے جائیں یہ جو خسروب اختیار کو اگر آپ بنائیں گے جس کے اوپر سو سو بلین کا ایک کیس جو میں نے نہیں منایا نیب نے منایا how can you be popular when you are working for the one person against the interest نردمی فیصد کے مفادات کی خلاف چلیں گے ایک پرسنٹ کو فائدہ دیں گے مجھے پروگرام ختم کرنا ہے